اسلام آباد ہائی کورٹ نے پپ جی گیم کی موتلی کے خلاف درخواست پر پی ٹی اے سے تیرہ جولائی تک متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے پی ٹی اے نے جکم جولائی کو پپ جی گیم پر آرزی طور پر پابندی آئیت کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق نے پپ جی گیم کو پاکستان میں کنٹرول کرنے والی کمپنی کی گیم موتلی کے خلاف درخواست پر سمات کی کمپنی کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی اے نے ہمیں نہ کوئی نوٹس کیا نہ گیم موتلی کا نوٹیفکیشن ملا نو جولائی کو پی ٹی اے اس حوالے سے جو درخواست سنے گی اس میں پیش ہو جائیں گے پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ لاہور پولیس کے خط کے مطابق گیم ڈپریشن پیدا کر رہی ہے جو خودکشیوں کا سبب بن رہی ہے پی ٹی اے نے کاروائی شروع کی تو ایمیل اس کمپنی کو بھی بھیجی گئی دوران سمات جسٹس سامر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ گیم موتلی میں بنیادی وجہ خودکشیوں کے واقعات کا سامنے آنا ہے پی ٹی اے کو بتانا ہے کہ یہ گیم کیسے خودکشیوں کا سبب بن رہی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ گیم کی موتلی کے حکامات میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں آئندہ پیر تک بتائیں کہ کمپنی کو قانون کے مطابق سمات کا حق دیا یا نہیں یہاں کیس زیر سمات ہے اس کا اثر لیے بغیر کمپنی کی درخواست کا قانون کے مطابق فیصلہ کریں اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی اے سے مطالقہ ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سمات تیرہ جولائی تک ملتوی کر دی